بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کا سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ اور ہمارا ادارہ جامعہ نصرتاللوم گجنوالا ان کے اکابرین جو اس دنیا سے اب رخصت ہو گئے ہیں پردہ فرما گئے ہیں ان کے آپس میں تعلقات اور مراسم دیرینہ ہیں اور ان کا روحانی سلسلہ بھی ایک ہے اور درس حدیث کا سلسلہ بھی ایک ہے ہمارے والد گرامی شیخ المشایخ حضرت خاجہ خان محمد صاحب نبور اللہ مرکدہو بھی دار علوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مدنی نبور اللہ مرکدہو کے تلامزہ میں سے ہیں اور ہمارے حضرات شیخین حضرت مولانا صرف راز خان صاحب صفدر اور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب نبور اللہ مرکدہو یہ بھی حضرت مدنی کے خاص تلمیز میں سے ہیں اسی طرح سلسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خانکہ صلاجیہ کا فیض بھی خانکہ مسزی شریف سے چلتا ہے حضرت خاجہ صلاج الدین صاحب نبور اللہ مرکدہو سے اور یہ دو حضرات بھی حضرت مولانا حسین علی صاحب نبور اللہ مرکدہو کے تربیت جافتا ہیں ان کے خلافہ میں سے ہیں تفسیر ان سے پڑی ہے اگر میں یہ نہ کہوں کہ حضرت کے صحیح ترجمان یہ دو حضرات تھے حضرت کے مسلک کے حضرت کے مشرب کے صحیح ترجمان ہمارے شیخین تھے تو اس نسبت سے حضرت کے وسال کے بعد والد صاحب کی وسال کے بعد الحمدللہ بارہ سال ہونے کو ہیں جب بھی گجرانوالا آنا ہوتا ہے تو ان اپنے حضرات کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ملاقات اور آنا اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں یہاں نصرت اللہ میں آکے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ادارہ ہمارے بڑوں کا ادارہ ہے اور الحمدللہ اپنے بڑوں کے منحج پہ کام کر رہا ہے اور اسی طرح گجرانوالا آنا ہو تو امام اہل سنت نبراللہ مرقدہو کے سرزادگان کے خدمت میں بھی جو حضرات جہاں گجرانوالا میں موجود ہوں ان سے ملاقات اور حاضری لگانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حضرت خاجہ صاحب کا ان حضرات کے ساتھ جو پیار محبت اور احترام کا تعلق تھا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم چھوٹے بھی اس تقاضی تعلق کو باقی رکھیں اور اس کو اسی طرح آگے نبھائیں آج بھی اسی غز کے ساتھ مغرب کی نماز میں نصرت اللہ آنے کا اتفاق ہوا ایک تو ان حضرات کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تھا اس وقت حاضری نہیں ہو سکی میں نے حضرت سے بھی اور حضرت مولانا زہد الراشتی صاحب سے بھی ٹیلی فون پر تازیت کی تھی آج ایک مقصد تجھے تازیت کرنا بھی تھا دوسرا ان حضرات سے ملاقات اور حال حوال معلوم کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپس میں پیار محبت عقیدت کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق تغفر ہوں